ٹی آ پی چارس میں خاص مقام بنانے والے پاکستانی ڈرامے کبھی میں کبھی تم کو جادوی ڈراما کہنا غلط نہیں ہوگا جس نے دنیا بھر میں اردو زبان سمجھنے والے افراد کو اپنے خمار میں جکڑ لیا ہے میڈل فلاس فیملی اور اس میں بیٹوں کی شادی کے بعد پیش آنے والے مختلف معاملات کے گرد گھومتی کہانی کبھی میں کبھی تم بے انتہا شوق سے دیکھا جا رہا ہے کبھی میں کبھی تم میں فہد مصطفیٰ کا کردار مصطفیٰ نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے دل میں جگہ بناتا نظر آ رہا ہے جو انتہائی کام چور ہے اور ہانیہ آمر کے کردار شرجینہ سے شادی کے وقت اس کی کوئی نوکری بھی نہیں تھی لیکن وہ اہلیہ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے لگا اور صرف یہی نہیں بلکہ مصطفیٰ نے شرجینہ کے حق میں آواز اٹھائی اور تمام لڑکیاں مصطفیٰ پر واری صدقے ہونے لگیں ڈرامی کی کہانی فرحت اشتیاق نے لکھی ہے جبکہ اس ڈرامی کو پروڈیوس کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ خود فہد مصطفیٰ ہی ہیں کبھی میں کبھی تم ایک ایسا ڈراما ثابت ہوا جس نے پاکستان اور بھارت دونوں کی عوام کو ایک ہی صفحے پر لاکھڑا کیا ہے اور دونوں ممالک میں ناظرین مصطفیٰ اور شرجینہ کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں ڈرامی کی کہانی اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہے جس کی ہر ایک قسط کچھ دیر ہساتی ہے تو کچھ دیر بعد ایسے سینز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ناظرین جذبات ہی ہو جاتے ہیں جہاں ڈرامے میں متعدد ایسے سینز بھی آئے کہ غصے کے عالم میں ناظرین کا دل چاہا کہ سکرین توڑ دیں تو متعدد ایسے مومنٹس بھی دیکھنے کو ملے جو محبت کی آلا مثال قائم کر گئے اور ناظرین کے زبان سے بے ساختہ واری صدقے اور کیوٹ جیسے الفاظ نکلے یوں تو ڈراما ایسے لا تعداد رومانوی اور کیوٹ سینز خود میں سموئے بیٹھا ہے جو ناظرین کے دلوں کے قریب ہیں اور انہی میں سے پانچ سینز کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کر رہے ہیں جو یقیناً آپ نے بھی نوٹ کیے ہوں گے مجھ سے شادی کروگی مصطفہ سب سے پہلا مومنٹ مجھ سے شادی کروگی مصطفہ ڈرامی کی قص نمبر تین کے آخر میں دکھایا گیا سین کہانی کو ایک ایسا مور دیتا ہے جو شرجینہ اور مصطفہ کی شادی کی وجہ بنا اور وہ یہ سب سے پہلا مومنٹ ہے جو ناظرین کو خود سے جوڑنے کی اہم وجہ بھی بنا اس سین میں افتخار صاحب بیٹے مصطفہ اور اہلیہ شاگفتہ کو لے کر شرجینہ کے گھر پہنچتے ہیں تاکہ وہ اپنے بڑے بیٹے عدیل کی جانب سے شادی توڑنے کی موفی مانگ سکیں لیکن شرجینہ جو اس خوف میں مبتلا تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی چھوٹی بہن کی شادی خطرے میں نہ پڑ جائے مصطفہ کو دیکھ کر اسے شادی کا مطالبہ کر لیتی ہے شرجینہ کو یاد آتا ہے کہ ایک دن قبل مصطفہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کا دوست ہے اور اگر کبھی بھی ضرورت پڑے تو اس کے کام ضرور آئے گا وہ یہی سوچ کر مصطفہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے مجھ سے شادی کرو گے مصطفہ مصطفہ حیران ہو کر کہتا ہے کیا جس پر شرجینہ کہتی ہے کہ کل تو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ تم میرے دوست ہو اور مجھے کبھی بھی ضرورت پڑے گی تو میرے کام آوگے اب ثبوت دو ثابت کرو لیکن مصطفہ پھر بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہا ہوتا شرجینہ کے بھروسے کو نہ توڑتے ہوئے مصطفہ گھر میں جا کر سب کے سامنے شرجینہ کا ہاتھ مانگ لیتا ہے جس کے بعد دونوں کی شادی اسی تاریخ کو ہوتی ہے جس دن شرجینہ کی شادی عدیل سے ہونی تھی اب بات کرتے ہیں دوسرے مومنٹ کی شرٹ کے بٹن بند کر لو پلیز کبھی میں کبھی تم کی قس نمبر پانچ میں جہاں مجبوری کی شادی کو گھر والوں کے لیے نبھانے کا وقت آتا ہے تو اس جوڑی کے درمیان پہلی مرتبہ میاں بیوی جیسی انڈسٹاننگ دکھائی گئی ہے اور ناظرین یہ سین دیکھ کر بے انتہا خوش بھی ہوئے شادی کے اگلے روز شرجینہ کو ناشتے کے بعد اس کے گھر والے لے جاتے ہیں اور رات میں مصطفیٰ کو دعوت پر بلائے جاتا ہے تاہم شرجینہ مصطفیٰ کو کال کر کے درخواست کرتی ہے کہ پلیز گھر آ جاؤ بائک پر نئی کار میں آنا مجھے لینے اس نے بتایا کہ اس کی دوسری بہن اور بہنوئی بھی آئے ہوئے ہیں اس سے اچھا امپریشن پڑے گا مصطفیٰ کچھ دیر اکتانے کا اظہار کرنے کے بعد آنے کے لیے مان جاتا ہے مصطفیٰ جیسے ہی گھر کے دروازے سے قدم اندہ رکھتا ہے شرجینہ اس کا شکریہ دا کرتی ہے لیکن پھر اسے روک کر ہچکچاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ شرٹ کے بٹن بند کر لو پلیز مصطفیٰ چوک کر کہتا ہے کیا جس پر شرجینہ کہتی ہے کہ پلیز گھر والے ہیں سارے اچھا نہیں لگتا اور یہ سن کر مصطفیٰ بٹن بند کر لیتا ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی شرجینہ اس کا راستہ پھر روکتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ شرٹ بھی پلیز ٹک ان کر لو پلیز کر لو نہ جس پر مصطفیٰ اسے گھورتا ہے لیکن مرتا کیا نہ کرتا بات مان کر شرٹ ٹک ان کر لیتا ہے اب بات کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان پہلے رومانوی سین کی ہستی رہا کرو اچھی لگتی ہو ہستے ہوئے مختلف مراحل سے گزر کر شرجینہ اور مصطفیٰ کا تعلق دوستانہ ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور کس نمبر آٹھ میں شرجینہ سے سسر کی کار پر ڈینٹ لگ جاتا ہے لیکن مصطفیٰ اس کو ساس کے غصے سے بچا کر الزام خود پر لے لیتا ہے اور پھر دونوں باہر چائے سم اسے کھانے جاتے ہیں اور پھر مصطفیٰ شرجینہ کو اپنی پسندیدہ جگہ لے کر جاتا ہے جہاں دور اونچائی سے شہر کراچی نظر آتا ہے ڈھابے سے واپس آتے ہوئے کراچی میں بادل برسنے لگتے ہوں اور بارش کو دیکھ کر مصطفیٰ اپنے مرس ملنگ انداز میں نہانے لگتا ہے لیکن شرجینہ ایک چھت کے نیچے سر چھپائے کھڑی ہوتی ہے جس کو مصطفیٰ ہاتھ دیکھ کر پکڑ کر بارش میں لے آتا ہے اور دونوں ایک ساتھ بارش سے لطف اندوز ہونے لگتے ہیں مصطفیٰ اور شرجینہ کا یہ پہلا خاص مومنٹ ناظرین کو بے حد پسند آیا اور سوشل میڈیا پر اس مخصوص ویڈیو کلپ کو کیوٹ کپل کے ہاشٹیک کے ساتھ شیئر کیا گیا بارش انجوئے کرتے ہوئے دونوں ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگیا اور شرجینہ نے بتایا کہ اسے آج اپنا بچپن یاد آ گیا سالوں سے وہ بارش میں نہائی نہیں تھی کیونکہ وہ بور قسم کی لڑکی بن چکی تھی بڑی بیٹی بننے کے لیے اور ذمہ داریوں کی وجہ سے سنجیدہ ہو گئی تھی جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ آج تمہیں انجوئے کرتا دیکھ کر میں نے بھی انجوئے کیا ہے ہستی رہا کرو اچھی لگتی ہوئے ہستے ہوئے ویسے تو مومنٹس کئی سارے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ لاسٹ مومنٹ کا ذکر کرتے ہیں میں تمہاری دوست نہیں ہوں میں تمہاری بیوی ہوں دسویں قسط ڈرامے کی ناظرین کو رونے پر مجبور کر گئی کہ جب تیز بارش ہوئی اور فارن ہی بجلی چلی گئی اور شرجینہ گھر میں اکیلی تھی کیونکہ افتخار اور شگفتہ شادی کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور پیچھے صرف شرجینہ اور مصطفیٰ گھر میں رہ گئے تھے پر مصطفیٰ اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف تھا گھر سے باہر دور گویمنگ زون میں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوئے کر رہا تھا اور تیز ہواوں سے کھڑکڑاتی کھڑکیاں شرجینہ کو خوف زدہ کر رہی تھی اور اس ڈر کے عالم میں وہ مصطفیٰ کو کال پر کال کر دی رہی لیکن مصطفیٰ صاحب کہاں کسی کی کال اٹھائیں گے جب مصطفیٰ واپس پہنچا تو شرجینہ ڈری سہمی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور مصطفیٰ کے پوچھنے پر وہ رونے لگی اور پھر اپنے دل کا حال بیان کیا کہ وہ تھک گئی ہے اکیلے شادی کو چلانے کی کوشش کرتے ہوئے کیونکہ مصطفیٰ شادی نبھائی نہیں رہا وہ کہتی ہے کہ میں ہم دونوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور تمہیں میری کوئی فکر ہی نہیں ہے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے یہی کہا تھا نا کہ رشتہ نبھاؤگے تو اب نبھاؤنا میں تمہاری دوست نہیں ہوں میں تمہاری بیوی ہوں شرجینہ کو روتا دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر مصطفیٰ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ شرجینہ کی زندگی میں اب اس کو ایک شوہر ایک محافظ کا کردار ادا کرنا ہے جہاں اس سین کو دیکھ کر ناظرین رو رہے تھے وہیں مصطفیٰ کا خود نوڈلز بنا کر لانا اور شرجینہ سے معافی مانگ کر آئندہ ایسے غلطی نہ ہونے کا وعدہ کرنا سب کے دل جیت گیا اور آخر میں سب سے کیوٹ سب سے نوسن مومن کی بات کرتے ہیں کیا ہوا دل ٹوٹ گیا کوئی نہیں ٹوٹنے کے بعد بھی میرا ہی ہے دس وی قسط میں ہی ایک ایسا سین آیا جب مصطفیٰ نے شرجینہ کو پہلی مرتبہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے فکر میں ساری رات نہیں سویا اور پھر صبح خود اسے آفس لے جانے کی پیش کش کی اور پھر راستے سے ناشتہ کروانے کے بعد اسے آفس ڈراب کیا شرجینہ آفس میں جانے سے قبل مصطفیٰ کا شکریہ دا کرتی ہے جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ جاؤ آفس جاؤ لڑکی اتنا اچھا موسم ہے سی ویو لے جا سکتا تھا میں تمہیں لیکن تمہیں تو آفس جانا ہے پر شرجینہ کہتی ہے کہ سنڈے کا پلان بناتے ہیں ہاں لیکن ناشتہ تم نے بہت اچھا کروا ہے مصطفیٰ آنکھوں پر گوگلز لگائے الگ انداز میں شرجینہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بس اتنا ہی شرجینہ کہتی ہے تو اور کیا جس پر مصطفیٰ دل پر ایک ہاتھ رکھ کر کراس بناتا ہے جس کے بعد شرجینہ نے فلمی انداز جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تم فکر مت کروں میں اس کا بہت خیال رکھوں گی میں سمحال لوں گی اس کو کبھی میں کبھی تم میں کیوٹ مومنٹس کا سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے آگے کے ایک ساتھ مزید دل جیتنے والے سین سے بھری ہوئی ہیں